لیڈرشپ ہمیشہ ریسپونسیبال اور ذمہ دار ہے کہ اگر لوگ نکل گئے ہمارے ہاتھ ساتھ میں ٹیبل پر اگر اپنا کیت نہ بیٹھ سکا میری گلتی ہم مجمع کو قائل نہ کر سکے میری گلتی میں ماں اور بیوی کے بیچ کا وہ توسط اختیار نہیں کر سکا ہماری گلتی وقت بھی بینہ ظالے کا سبیلہ نہیں کر سکا ہماری گلتی بچوں کو بچوں میں وہ اعتماد نہ پیٹا کر سکا ہماری گلتی مسئلہ کو اپنا درد نہیں بیٹھ سکا یہ ہماری گلتی یہ میری گلتی منج سنبھالتے سنبھالتے عقیدہ نکل گیا ہماری گلتی عقیدہ پگڑنے گیا منج نکل گیا ہاتھ سے ہماری گلتی دونوں سنبھال رہا تھا تو فکہ برباد ہو گئی ہماری گلتی خاندان کو اپنا کارکن نہیں بنا سکا ہماری گلتی ماں باپ کو قائل نہ کر سکا میری گلتی ملک میں اپنا قلعہ نہیں بنوا سکا میری گلتی اصول یہی کہتا ہے کہ الزام خود لینا پڑے گا اور نبوی سنت اور منج بھی یہی ہے یہ تو شیطانی روش تھی جس نے کہا قولہ رب بیمہ غوائی تھے نی نعوذ بیلہ نسبت شر اس نے نعوذ بیلہ اللہ کی طرف کرتی جبکہ زہر الفساد فی البری والبہر بی مختصب دیتن اور یہ تو نبوی منج ہے رب بنا ظلمنا انگوزانا مجھ سے ہی ہو گیا ہوگا اللہ کچھ مجھ سے ہی ہو گیا ہوگا مگر اپنے آپ کا سیلف چیک لیتے ہوئے اور سیلف ریفلیکشن لیتے ہوئے اور سیلف انیلیسز کرتے ہوئے اور خودی کا تقزی اور محاسبہ کرتے ہوئے خودی برواد بھی نہیں کرتا ایک مومن تو میں جاننا چاہتا تھا گلتی کہاں ہوگی کیونکہ مصبت چیز منفی کو کھا جائے گی یہ قائدہ ہے اس بات نفی پہ غالب ہوگا انشاءال پوزیٹیویٹی اپڈیمزم ہمیشہ میدان مارے گی سچائی میدان جیت کی آئے گی اگرچہ تابیر کی گلتی ہی کیوں نہ ہوگی اس لیے تو جب اس نے کہا انتا اب دیوانا ربو تو جملہ اپنے محل میں کفریہ ہی ہے لیکن نیت اور قصد اور عظم اس کا للہیت اور علوہیت والا ہی تھا تو اللہ نے کیا جان دیا ہو جان دیا انسان نلکت کلو بنی آدم خطا تو تابیر اور عبارت کی گلت اگرچہ محل میں ٹھیک ہونی چاہیے دوسری جہبی لیکن نیت پھر کیوں نہیں ہوگی پھر کیوں چھن گیا پھر کیوں در لڑ گیا میرا پھر کیوں نہیں وہ ادارہ ایک سنگے میل بن سکا وہ فکر اس قروج تک کیوں نہ پہنچ سکا حق ہونے کے بعد کیوں کیوں نہیں وہ بات سینے میں اتر سکی اگرچہ اللہ قلیلہ قلت ہی تھی جو حق والوں کو ملی میرا براست قلت ہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں میں نے کچھ نہیں ڈھونڈا پہلے ہی موجود اللہ نے قرآن میں کچھ ایسی کلیات دی ہیں میکروز جسے ہم کہتے ہیں میکرو پرنسپلز کہتے ہیں جو زیاد تو ایسی ہیں کہ کھران ہو جائے انسان کسی جگہ پر ہے وَإِذَا خَاتَ بَحَمُوا جَهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا اور کسی جگہ پر ہے جزا و سیعتی میں سی ہے مشکل ہے جو زیاد کو مانسٹر کرنا لیکن کلی قائدے ایسے دی ہیں اللہ جہاں سے انسان اپنی زندگی کی اس تحریک وہ ہر وقت چیک لے سکتے ہیں محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم وہ کیسے وہاں تک پہنچیں شک آ رہا ہے شہوات آ رہی ہے یقین ٹوٹ رہا ہے ہمت ٹوٹ گئی ہے نقد ہو رہا ہے حکت ہو رہا ہے حسد ہو رہی ہے مضبزبینہ بین ازالک چل رہا ہے لا الہ حولائی کھڑا یا لا الہ حولائی کھڑا نئی سنبھال پا رہا ہے نہ منافقتوں کو ڈیل کرنا آ رہا ہے نہ یہ والی پارٹی ڈیل کرنی آ رہی ہے انظر تم ام لم تم دھرم لا یکمی نون نہ چٹے منکروں کو ڈیل کرنا آ رہا ہے اتنی بڑی تنبو کے اندر پروڈکٹ ہی بننی انسان سے تو اس کو بننی بھی چیزیں وہ منو سلوہ نازل نہیں ہو رہا کر اس کے اوپر تو سوچنے وہ حل کیا ہے کیسے نکلے گا ایک انسان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے ایک آیت میں بڑے حسنیں جائے کہ یہاں بھی چیک کر لے اپنا گلتی ادھر ہی ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان کا تقادہ پورا ہو انتم العالیوں نے انکنتم مؤمنین اور غلوانا یہ نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے یہ دلیل نہیں بنتی اس محل مسلمان کبھی بھی نہ حصی لحاظ سے ہارنے کے لیے آیا ہے نہ من بھی لحاظ سے ہارنے کے لیے ہے اگرچہ حصی ہار بھی جائے تو ذالک الفعوض القبیر پھر بھی جسم جلنے کے بعد کریے امان پر کیونکہ ان کا فلسفہوں کی سوچ ان کا نظریہ جیلی ہے وہ مرے اور شہید بھی ہوئے ہیں تو اپنے ٹمز پر موز مومن اپنے ٹمز پر شہادت کمول کرتا ہے اور وہ ہے اس کا عقیدہ کی تحید تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ انسانوں پر اگر انسانوں پر اگر اللہ کا کوئی احسان ہے نہ احسان تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے بیچ میں سے یہ ایک رسول بھیج دیا اسے والا تقلیل نفسی طرفتہ اینڈ نہیں کیا اسے اس کے حوالے نہیں کیا کہ تُو خود ڈھون لے رسول اور عقل کے حوالے نہیں کیا اللہ نے اگرچہ عقل فساد اور نفع کو پیچاننے کی کچھ حد تک طاقت رکھتی ہے مگر اصل نہیں بنایا اکل کو اصل نہیں بنایا شرعہ پر مقدم نہیں کیا مانزل اللہ پر حوالے نہیں کیا انسان کو اس کی نفس کی اللہ نے کہا احسان ہے میرا کہ میں نے انسان میں نے مخلوق تخلیق کر دی یہ احسان ہے اگرچہ ولہ الحمد و فیلولہ ولہ حمد تو نہ بھی کر تو تب نہیں جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی ہم تھی جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی ہم تھی ضرورت نہیں تھی بنایا اختیار دے دیا یہ بھی احسان ہے اللہ نے اختیار دیا اس اختیار